ہر بندہ میدے کا مریض ہے سوائے چند خوش قسمت لوگوں کے ناظرین آج میں آپ کو میدے کی بیماریوں کا میدے کے مسائل کا بغیر دوائیوں کے علاج بتاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ پابندی سے اس پہ عمل کرنا ہے ناظرین میرا نا محمد انس ہے میں ایک میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ہوں میدے کی بیماریاں میدے کے مسائل تین طرح کے کومن ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلے ہوئے ہیں نمبر ایک تیزابیت سینے کی جلن نمبر دو گیس گیس کا بننا یا گیس کا خارج نہ ہونا نمبر تین بدحضمی جو کہ سب سے اہم ہے کھانے کا حضم نہ ہونا آپ نے صبح کو کھانا کھایا تو آپ کو دوپہر کے وقت ایک ڈکار آتا ہے جس میں آپ کو صبح والے کھانے کا ایک ذرہ محسوس ہوتا ہے یا خوشبو محسوس ہوتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جو آپ نے صبح کو کھانا کھایا تھا وہ ابھی تک حضم نہیں ہوا انڈائیجیسشن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ناظرین ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میدہ کام کس طرح سے کرتا ہے ہماری خوراک کو کس طرح سے حضم کرتا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا میدہ کس طرح سے کام کرتا ہے ناظرین ہمارے میدے میں ہائیڈرو کلورک ایسیڈ نام کا ایک تیزاب ہے جسے ایچ سی ایل بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے کھانے کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے ہماری ایک خام خیالی یا مسکونسیپشن یہ بن چکی ہے کہ تیزابیت کہتے ہیں ہمارے اس تیزاب کے بھڑ جانے کو جو کہ بالکل غلط ہے بلکہ تیزابیت کہا جاتا ہے ہمارے میدے کے تیزاب کا کم ہونا یہ بڑی حیران کن بات ہے لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمارا میدہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہمارے میدے کے شروع میں اور ہماری خوراک کی نالی کے آخر پہ ایک والو ہوتا ہے جسے لور ایسو فیجل سفنگٹر کہا جاتا ہے اس والو کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو وہ خوراک کو میدے میں جانے دیتا ہے لیکن جب ہم نیچے کو اپنا سر کرتے ہیں یا سجدہ وغیرہ کرتے ہیں تو ہماری خوراک کو وہ میدے کی نالی یا مو میں نہیں آنے دیتا بلکہ بند ہو جاتا ہے ناظرین جب ہمارے میدے کا تیزاب کم ہو جاتا ہے تو ہمیں بدحضمی ہو جاتی ہے ہماری خوراک اچھے سے حضم نہیں ہوتی اور ہمارا میدہ ہماری خوراک سے غزائی اجزاء پوری طرح سے نکال نہیں سکتا جس سے ہمارے جسم کا ہر حصہ کمزور ہو جاتا ہے اور اسی کمزوری کی وجہ سے ہمارا یہ جو والو ہے لور ایسو فیجل سفنگٹر یہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے بند نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جو ہمارے میدے کا تیزاب ہے وہ نالی میں آتا ہے خوراک کی نالی میں آتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سینے میں جنن محسوس ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ ایک روٹی کھاتا ہے اور وہ کافی ہیلدی ہے اور ایک دوسرا آدمی جو کہ تین تین چار چار روٹیاں کھاتا ہے لیکن وہ کمزور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحت مند آدمی ہے اس کا میدہ صحت مند ہے اس کا میدہ خوراک میں سے ایک روٹی میں سے ہی اتنے غزائی اجزاء نکال لیتا ہے کہ اس کے جسم کے لیے کافی ہو جاتے ہیں لیکن جو تین تین چار چار روٹیاں کھاتا ہے پھر بھی وہ کمزور ہے اس کا میدہ ان روٹیوں سے کچھ حاصل نہیں کر رہا یا تھوڑے بہت غزائی اجزاء حاصل کرتا ہے اور انہیں پکھانے کے راستے بھیج دیتا ہے ناظرین اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کا علاج کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس تیزاب کو بڑھانا ہے بجائے کم کرنے کے اس تیزاب کو ہائیڈرو کلوری کے سیڈ کو ایچ سی ال کو بڑھانا ہے تاکہ ہمارا کھانا اچھے سے حضم ہو ہمارے ڈکٹر حضرات جو ہمیں میڈیسنز دیتے ہیں جن میں انٹا سیڈ وغیرہ سیرپ ہیں میدے کے سیرپ ہیں وہ ہماری تیزابیت کو مزید کم کر دیتے ہیں خورا کی نالی سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میدے کی تیزابیت بھی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وقتی طور پر ہمیں ریلیف مل جاتا ہے لیکن ہمارا میدہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہماری تیزابیت بڑھے گی کس طرح ہمارے میدے کا تیزاب انکریز کس طرح ہوگا یہ تین چیزیں نوٹ کر لیں جس سے ہمارے میدے کا تیزاب بڑھے گا نمبر ایک وائٹامن سی آپ نے ایسی چیزیں کھانی ہے جن میں وائٹامن سی کی مقدار زیادہ ہے جیسا کہ لیمو اورنجز اور کھٹے پھل اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے زنک آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں کہ جو زنک رچ فوڈ ہیں وہ کون سے ہیں آپ کو ایک لمبی لسٹ مل جائے گی اس کے علاوہ تیسری جو چیز ہے وہ ہے پوٹاسیم یہ ایک الیکٹرولائڈ ہے جسم کے لیے بہت ضروری ہے پالک میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بند گوبی میں پایا جاتا ہے جسے ہم حلوہ قدو کہتے ہیں پمپکن اس میں پایا جاتا ہے پمپکن کے بیج میں بڑی اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے تو آپ نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے کی وجہ سے آپ کے میدے کا تضاب بھڑے گا اور آپ خوراک کو اچھے سے حضم کر پائیں گے جس سے آپ کی پوری بوڈی کی صحت بنے گی اس کے علاوہ آپ نے تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے کھانے کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا کھانے سے پہلے پانی پینا ہے سونے سے پہلے کھانا نہیں کھانا سونے سے کافی پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے یعنی رات کا کھانا مغرب ٹائم کھالیں اس کے بعد کچھ نہ کھائیں اس کے علاوہ آپ نے کھانے کو چبا کر کھانا ہے بڑے کہتے ہیں کہ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو کیونکہ دانتوں کا کام ہے چبانا کھانے کو بھری کرنا وہ آنتوں سے مت کرواو کھانے کو پیسٹ بنا کر لئی بنا کر اندر بھیجیں تاکہ آپ کو ایک ہی روٹی سے اتنے غزائی اجزاء مل جائیں کہ آپ کو دو دو تین تین روٹیاں نہ کھانی پڑیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو میدہ اور اس کے مسائل اس پہ پابندی سے عمل کریں انشاءاللہ آپ کی میدے کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ جس کو بھی شیئر کریں گے وہ میدے کے مرض سے یا تو جونچ رہا ہوگا یا آئندہ کبھی اگر اسے میدے کا مرض ہوا تو وہ ان چیزوں پہ عمل کرے گا اور آپ کے عجر کا باعث بنے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو